صحیح کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں دیکھیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح کیا ہے صحیح سے مراد عبادت کی نیت سے صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے یا چلتے ہوئے سات چکر لگانا ہے اس کا چکر حرم کے چکر کے یا خانہ کعبہ کے چکر کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ کے جو چکر ہوتا ہے حجر اسود سے حجر اسود تک لیکن جب صفہ مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے تو صفہ سے مروہ تک ایک چکر مروہ سے صفہ تک دوسرا چکر پھر اسی طرح سے صفہ سے مروہ تک تیسرا اور یوں سات چکر پورے کیے جاتے ہیں صحیح حج اور عمرہ کا رکنہ اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ صحیح کی کیا شرائط ہیں اللہ کی عبادت کی نیت رکھنا بخاری کی ایک نمبر روایت سے پتا چلتا ہے تواف کے بعد صحیح کرنا تیسرا ہے سات چکر پورے کرنا تاک چکروں یعنی ایک تین پانچ سات کی ابتداء صفہ سے اور جف چکروں دو چار چھے کی ابتداء مروہ سے کرنا یہ مسلم طریقہ ہے اب یہ دیکھیں آپ صفہ سے کوئی مروہ تک گیا ایک چکر ہے نا پہلا تو پہلا چکر ادھر سے گیا اب جف سے شروع ہو کے تاک تک آئیں گے مروہ سے صفہ یعنی دوسرا چکر ادھر سے ہو گیا تیسرا چکر پھر صفہ سے مروہ ادھر جف چل رہا ہے ادھر تاک چل رہا ہے کہ لئے روگی بات چوتھی بات ہے موالات یعنی صحیح کے چکروں میں وقفہ نہ ڈالنا اللہ یہ کہ کسی نماز کا وقت ہو جائے پانچمہ لگتار صحیح کرنا معمولی ضرورت سے وقفہ کیا جا سکتا ہے جیسے وضو بغیرہ کوئی کرنا چاہیے یا باقی تیسری بات ہے صحیح کی سنتیں کونسی ہیں نمبر ایک تواف اور صحیح کے درمیان موالات کو قائم رکھنا یعنی اکٹھے چکر لگانا نمبر دو عام چال کی جگہ پر چلنا اور دوڑنے کے مقام پر دوڑنا تیسری بات ہے ہر چکر میں صفار مروہ پر ٹھہرنا اور دعا کرنا چوتھا ہے دعائیں استغفار اور تلاوت قرآن کرنا اور درود بھیجنا ابودعود کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی نمبر پر پانچمہ چیز ہے سب ستونوں کے درمیان دوڑنا اب وہاں پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں حرم میں جہاں پر رمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے مردوں کو خواتین کے لئے نہیں ہے تو یہ عام چال کی جگہ پر اس جگہ پر خصوصی طور پر دوڑنا ہے چوتھا ہے دعائیں استغفار اور تلاوت قرآن کرنا اور درود بھیجنا ابودعود کی روایت ہے ون ٹرپل ایٹ اور سب ستونوں کے درمیان دوڑنا چھٹا ہے سفار مروہ پر چڑھتے ہوئے تین بار اللہ اکبر کہنا پھر یہ دعا پڑنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ نسائی کی روایت ہے دوزار نونسو ستتر پر سائی کے حوالے سے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت آپ جاتے ہیں تو آپ سور البقرہ کی آیت سائی کے لیے ضرور پڑھتے ہیں یعنی سائی کے لیے ان نصفہ والمروط من شائر اللہ یہ آیات جو ہیں اس کو پڑھنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ضروری ہے اسی طرح چوتھی بات ہے سائی کے غیر مسنون افعال کون سے ہیں نمبر ایک سائی میں چودہ چکر لگانا نمبر دو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود سائی میں مسروف رہنا حتیٰ کہ با جماعت نماز فوت ہو جائے نمبر تین حج تمتو کرنے والا توافع زیارہ کرنے کے بعد سائی چھوڑ دے تو یہ غیر مسنون ہے اور چوتہ ہے سائی سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا پانچویں سائی کی کیا عداب ہیں بابِ صفحہ سے کوہِ صفحہ کی طرف جانا مسلم کی ایک ہزار دو سو اٹھارہ نمبر روایتہ ہے نہیں خاص بابِ صفحہ سے جانا چاہیے دوسرے بابوسو ہونا تیسرے اگر مشقت کا باعث نہ ہو تو پیدل چلنا مسلم کی ایک ہزار دو سو چونسٹھ نمبر روایت ہے چوتہ ہے کسرت سے ذکر اور دعائیں کرنا پانچویں نظر اور زبان کی حفاظت کرنا چھٹا ہے اپنے قول و فیل سے کسی کو ایزانہ دینا ساتویں اللہ کے سامنے اپنی آجزی کا اعتراف کرنا باکس تروب ہے جز going سبسونگ رس لوگ رسها